سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہیں معروف مذہبی سکولر ملانا تاریخ جمیل کا کہنا ہے کہ عمران خان پہلا وزیراعظم ہے جس نے یہ نعرہ لگایا کہ میں پاکستان کو مدینہ والی لیاست بنانا چاہتا ہوں حکمران کی نیت کا اثر پورے ملک اور پورے معاشے پر پڑتے ہیں یقینا ہم وہ دور تو نہیں لاسکتے لیکن ہم تینتیس فیصد تھارٹی تھری پرسنٹ بھی نمبر حاصل کر لیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے سینر صافی جعوید چوہدری نے اپنے پروگرام میں ملانا تاریخ جمیل سے سوال کیا کہ آپ کی دوست عمران خان اس ملک کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں اور ایک ایسے ملک کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں جو بے ایمانی ایکسیڈنٹ اور جالی دوائیوں میں پہلے نمبر پر ہے دہشتگردی میں دوسرے نمبر پر ہے اور بینک فراؤڈ میں بہت آگئے جہاں سب سے زیادہ جھوٹ پولو جاتا ہے جہاں دودھ بھی جالی اور نکلی ملتا ہے اور اس ملک کو کیسے ریاست مدینہ میں ڈال سکتے ہیں جو بے چوہدری کے سوال کا جو بے ملانا تاریخ جمیل نے کہا ہے کہ حکمران کی نیت کا اثر پورے ملک اور پورے معاشے پر پڑتا ہے یہ پہلا عزیر اعظم میں جس نے انعرہ لگایا کہ میں پاکستان کو مدینہ والی ریاست بنانا چاہتا ہوں وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ابھی تو مجھے اندیرہ ہی نظر آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ اگر تاریخ کا جائزہ لینے تو صرف دو ریاستیں ہی نظر آتی ہیں اور اسلام کے نام پر بنیئے ایک ریاستہ مدینہ اور دوسری ریاستہ پاکستان اللہ نے اس کے لئے شب قدر کی رات چنی بظاہر تو کوئی شکل نظر نہیں آتے لیکن جب حکمران نیت کر لے اور اس کے لئے محنت کرے تو اللہ اس کی محنت کو پھل ضرور لگاتا ہے یقین ہم وہ دور تو نہیں لاسکتے لیکن تین تیس فیصد بھی نمور حاصل کر لیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے تو یہ ملونہ تاریخ جمیل نے اپنے ایک پروگرام میں جاوے چودری پروگرام میں یہ بات کہی ہے اور بہت ہی خوبصورت بات کی تو آپ کو ملونہ تاریخ جمیل کی اس بات کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں اپنی رائے کا اظہار کیجئے نیچے کومنٹ سیکشن میں میری اور ویڈیوز کے لئے میرے سینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ